مرحبا 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 تیسرا سوال ہے اگر گھر میں محرم خواتن کے ساتھ بات جماعت نماز ادا کی جائے تو کیا خواتن تقبیر کہہ سکتی ہیں کہہ سکتی ہیں اور خواتن کے کہنے کے بجائے جو امام بن رہا ہے مرد وہی تقبیر کا ہے ہماری یہاں ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ امام صاحب مسلحے پر کھڑے ہیں اور تیسے سے کوئی تقبیر نہیں کہہ رہا تو تقبیر کہو ان کو کیا کہہ رہا تو خود کہنا تقبیر کہنے کے لئے کوئی دوسرا ہونا آدمی ضروری یہ نہیں تھوڑی امام بھی تقبیر کہے گا سعودیہ میں چلے جاؤ سعودیہ میں جو بڑی مسجدیں ہیں ان میں تو بہت سارے امام ہوتے ہیں لیکن جو چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں اس میں ایک ہی آدمی مرازم ہوتا ہے وہی مسجد میں ہور چلاتا ہے مسجد چلا کر مسجد قالین ساحب کرتا ہے وہی وہاں پانی نہیں ہوتا ہے نالیاں اور نل نہیں ہوتے ہیں وضو کا انتظام نہیں ہوتا ہے قالین کے اوپر مسجد چلا کر کے ساحب کرنا ہے تو وہی ایک آدمی کرتا ہے وہی اعزام دیتا ہے یہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہی لارڈیسوکر کے پاس جا کر کے تقبیر کہتا ہے پھر مسلح پر آ کر کے نماز شروع کرتا ہے پڑھاتا ہے وہاں کوئی دوسرا تقبیر کہنے والا نہیں ہے مگر ہماری ایسا دماغوں میں بیٹھا ہے کہ تقبیر کہنے والا دوسرا ہونا چاہیے دوسرا نہیں ہے اگر پیچھے کوئی مرد نہیں ہے تو جو مرد امام بن رہا شوہر امام بن رہا وہی تقبیر کہہ لیکن اگر عورت تقبیر کہہ تو عورت بھی کہہ سکتی ہے مرد حافظ ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے وہ اگر غلطی کرے تو لخمہ دے سکتی ہے اس سے نماز نہیں ٹھٹتی ہے اور وہ جو بھی کامیں ہیں کہ سوہت المرعت عورت اس کا عورت کے آواز بھی ستر ہے ننگاپا ہے اس کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے کہ گھر میں عورت ہے کسی نے دروازہ کھٹ کھٹا ہے تو عورت گھر میں سے اس سے باتیں نہ کرے قراری آواز میں کہہ دے میاں صاحب گھر میں نہیں ہیں یہ جو عورتوں کا اجنبیوں کے ساتھ رسیلی آواز میں گھتگو کرنا ہے اس کے ساتھ اس مسئلے کا تعلق ہے سوہت المرعت عورتن عورت کے آواز بھی عورت ہے نماز میں اگر عورت لخمہ دے گی تو عورت کے نماز نہیں ٹھٹے گی مرد لخمہ دے گا تو نماز نہیں ٹھٹے گی اور وہ تقبیر کہے گی تو اس سے کوئی نوازمان ٹھٹنے پڑے گا باقی اس کو کہنی نہیں چاہیے امام مرد ہے وہ مرد ہی تقبیر